اللہ وبرکاتہ آج ہم جن کا ذکر کرنے والے ہیں وہ ہیں حد سعید بن ابی وقعص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد سعید بن ابی وقعص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی قریشی ہیں قبل ابن زہرہ سے آپ کا تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں چھٹھی پشت میں جا کر مل جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال سے تعلق رکھتے ہیں قبل زہرہ جو ہے وہ آپ کی سرکار کی والدہ کا قبلہ اور خاندان تھا انہی سے آپ کا تعلق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بھی ہیں حد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ماموزاد بھائی بھی ہیں اور حد سیدہ آمینہ جو سرکار کی والدہ ہیں تو سیدہ آمینہ کے بھائی کے بیٹے ہیں تو مامو کے بیٹے ہوئے اور آپ جو ہے بڑے بہادر بھی تھے آپ کی ہائٹ تھوڑی کم تھی آپ کا قدر جو ہے وہ تھوڑا کم تھا اور موٹے تھے آپ کی انگلیاں جو ہے وہ بھی بہت زیادہ موٹی تازی تھی بڑے بہادر تھے کشادہ یعنی کہ مضبوط قسم کے تھے اور حد سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے آپ کا نام تو سعید ہے آپ کے والد جو ہے ابو وقاص ان کا نام مالک تھا اور ان کے والد کا نام احیب یا وہیب تو اس طرح حد سیدہ آمینہ کے جو والد ہیں وہ وہب ہیں اور حد سعید ابن ابی وقاص کے دادا وہ احیب ہیں تو اس طرح یہ سرکار کے معامل رشتے میں رکھتے ہیں حد سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جو السابقون الاولون میں سے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے یہاں تک کہہتے سعید ابن ابی وقاص تو یہ فرماتے ہیں کہ میں تہائی اسلام ہوں میں اسلام میں تیسرا ہوں اس اعتبار سے کہ بالغ مردوں میں حد علی کو جو بچے ہیں انہیں چھوڑ دیں تو بالغ مردوں میں آپ تیسرے نمبر پر ہیں صدیق اکبر حد زید ابن حارسہ اور تیسرے حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اسلام لائے تو سب سے پہلے اسلام لائے اور حد ابو بکر صدیق جس دن ایمان لائے اسی دن تھوڑی یعنی کہ گھنٹوں کے بعد آپ بھی ایمان لے آئے تو آپ السابقون الاولون میں سے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تو آپ اشرے مبشرا میں سے بھی ہیں تو آپ جو ہے اشرے مبشرا میں سے آپ آٹھویں ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت عطا فرمائی حتی سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مکہ میں تھے آپ تیر کمان بنانے کا کام کروبار کیا کرتے تھے اور آپ کے یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ یعنی مہارت عطا فرمائی تھی تیر کمان بنانے میں کہ لوگ دور دور سے آپ کے تیر کمان خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے تو مکہ میں یہ کاروبار تھا لیکن پھر جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آگئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کاروبار آپ نے چھوڑ دیا اور مکہ معظمہ میں آنے کے بعد جو ہے تجارت وغیرہ اور زمین کچھ حاصل ہوئی تو پھر کھیتی باڑی وغیرہ میں لگ گئے اور کھیتی وغیرہ کیا کرتے تھے باغات وغیرہ میں یعنی آپ اکثر وقت گزارا کرتے تھے جب مکہ میں تھے تو عبادت الہی سے بڑا شغف تھا بڑی محبت تھی تو چند صحابہ ایسے تھے ویسے تو کفر و مشرقین نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے عبادت نہیں کرنے دیتے تھے مارتے پیٹھتے تھے ستاتے تھے حضرت سعید ابن ابی وقاس کو بھی گالیاں دی گئی تانے مارے گئے آپ کو مارا پیٹا گیا اس کے باوجود بھی حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان پر ثابت قدم رہے اور آپ جو ہے یعنی کہ آپ کی والدہ آپ کی جو ماں تھی انہوں نے یعنی کہ قسم کھا لی جب انہوں نے سنا کہ سعید ابن ابی وقاس نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گی پھیوں گی تو تین دن ہو گئے تین دن تک انہوں نے کھایا پیا نہیں حضرت سعید ابن ابی وقاس نے اس وقت اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں اگر تیرے اندر ایک ہزار جانے ہوں اور ایک ایک کر کے وہ جان نکلتی جائیں پھر بھی میں ایمان سے پلٹنے والا نہیں ہوں میں دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہوں تو تین دن کے بعد ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو پھر ان کے بھائی کے کہنے پر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا اور حضرت سعید ابن ابی وقاس کو بددعا دی کہ وہ یعنی حلاق و برباد ہو جائے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے تو انہوں نے ان کی معنی ایک بات اور کہی تھی کہ کیا تمہارا دین اسلام یہ نہیں سکھاتا تمہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے تمہارا اسلام تو یہ سکھاتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے خوران پاک میں آئیت مبارک کا نازل فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ یعنی کہ ماں باپ کی اطاعت کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کی باتیں مانو لیکن جب وہ میرے ساتھ شریک کرنے کا شرک کرنے کا اگر وہ حکم دیں تو پھر ان کی بات مت مانو وہ گمراہی کا حکم دے تو پھر ان کی بات مت مانو ماں باپ کی بات بھی نہ مانی جائے تو یہ حتح ساد بن نبی فقاص رضی اللہ تعالی نے جو ہے عبادت کے بڑا شوق تھا تو آپ مکہ کی پہاڑیوں اور ویرانوں میں نکل جاتے تھے چند صحابہ اکرام اور وہاں جا کر عبادتیں کیا کرتے تھے ایک مرتبہ وہاں یہ چند صحابہ اکرام کے ساتھ گئے اور وہاں عبادت کر رہے تھے تو کچھ کفار و مشرقین کے نوجوان جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے حالانکہ ساد ابدہ بھی وقاص بھی نوجوان تھے آپ کی نے جب اسلام قبول کیا تو سترہ انیس سال کی سترہ سے انیس سال کی آپ کی عمر تھی بلکل نوجوان تھے تو آپ عبادت میں مصروف تھے وہاں اور کچھ کفار و مشرقین نوجوان جو ہیں وہاں پہنچ گئے انہوں نے انہیں پتھر مارنا اور تانے مارنا یہ ساری حیران پریشان کرنا شروع کر دیا آپ کو بڑا حصہ آیا وہ برا بھلا کہہ رہے تھے دین اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے تو آپ کا جوش ہوئے بلکل جوانی تھی تو جوش میں آئے ہاتھ میں تو ویسے ساتھ کچھ تھا نہیں وہی پر مرے ہوئے اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی تو وہی ہڈی اٹھائی اور ٹوٹ پڑے اور ایک کو یعنی سر پہ ایسی ہڈی ماری کہ اسے لہو لہان کر دیا یہ دیکھ کر باقی سب بھاگ گئے تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کے لئے سب سے پہلے خون بہانے والے ہیں اسلام کے لئے سب سے پہلے آپ نے خون ریزی یعنی کہ خون بہایا کسی اور کا اسلام کے لئے توہت ساد بن عبی وقاس وہ پہلے ہیں اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام میں اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر چلایا سب سے پہلا تیر بھی آپ نے چلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حجرت کے بعد کی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد آپ نے گزوات کیے کچھ سرائیہ بھیجے یعنی کہ گزوات سے پہلے جنگ بدل سے بھی پہلے آپ نے کچھ سریعے بھیجے یعنی چند صحابہ اکرام کی جماعت ایک مرتبہ تیس صحابہ اکرام کو امیر حمزہ کے ساتھ بھیجا پھر دوسری مرتبہ ابیدہ ابن حارس رضی اللہ علیہ وسلم جو سرکار کے چچابی ہیں ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو بھیجا تو جب یہ لوگ گئے ہیں تو ابیدہ ابن حارس کے ساتھ تو ساتھ مہت سادھ ابن ابی وقعاز بھی تھے اس وقت جو ہیں یعنی کفر و مشرقین اور مسلمان آمنے سامنے ہوئے جنگ اور وغیرہ تو نہیں ہوئی لیکن نہ تلواریں نکلی نہ نیزیں کوئی جنگ نہیں ہوئی البتہ یہ کہ ایک دوسرے کو ڈر آیا ایک دوسرے کو ڈر آیا تو اس میں جو ہے حت سعید ابن ابی وقعاز نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پہلا تیر چلایا تو اسلام میں اللہ کی راہ میں اسلام کے لیے سب سے پہلا تیر چلانے والے بھی حت سعید ابن ابی وقعاز رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اور بڑے ماہرتیر انداز تھے بڑے ماہرتیر انداز تھے ایسے ماہرتیر انداز کہ آپ کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا تھا ہمیشہ نشانے پر تیر لگتا تھا اور پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو دعا فرمائی سرکار نے دعا دی کہ اے دعا تو سعید ابن ابی وقعاز کا نشانہ بلکل درست فرما اور آپ کی دعا مستجاب فرما تو آپ اتنے زیادہ مستجاب دعوات تھے کہ زبان سے جو دعا نکلتی تھی فوراں قبول ہو جاتی تھی آپ کی دعاوں کے بہت سے واقعات ہیں کہ جس میں حد سعید ابن ابی وقعاز نے اگر کوئی دعا کر دی کسی کے خلاف بددعا کر دی فوراں اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آ جاتا تھا اور اسے وہ بددعا لگتی ہی لگتی تھی کبھی آپ کی دعا خالی نہیں جاتی تھی ایک مرتبہ یعنی کہ آپ کو جب آپ حد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں آپ کوفا کے امیر تھے تو اس وقت ایک شخص تھا ایک بندہ تھا اسامہ ابن قطادہ اس کا نام تھا تو حد عمر فاروق نے تحقیق اور تفتیش کے لئے بھیجا بہت زیادہ شکایت ہے آئی سعید ابن ابی وقعاز کی کہ یہ ٹھک ٹھک امیر نہیں ہے یہ جو ہے نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے یہ ساری باتیں یعنی شکایتیں گئی تو حد عمر ابن خطاب رضی اللہ حد عمر فاروق نے ان کو بلایا اور پھر کہا کہ یعنی کوفا سے کوفا کے لوگوں نے آپ کی بڑی شکایتیں کی ہے اور شکایت تو جانے دو لیکن نماز کے بارے میں بھی آپ کی تو بڑی شکایت ہے کہ آپ تو نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے حد عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نماز تو بلکل ایسی پڑھاتا ہوں جیسے اللہ کے رسول پڑھایا کرتے تھے پہلی دو رکعات جو ہے لمبی پڑھاتا ہوں باقی کی آخری دو رکعاتیں شارٹ پڑھاتا ہوں حد عمر فاروق نے فرمایا ہاں مجھے امید بھی تم سے یہی تھی کہ تم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوں گے اس لئے کہ حد عمر سعید بن ابی وقع سنت رسول کے بھی بڑے پیروکار تھے تو وہ ایک بندہ تھا جس نے کہا عسامہ بن قطادہ نام کا وہاں تفتیش چڑھ رہی تھی اور مسجد مسجد جا کر لوگوں سے پوچھا جا رہا تھا بھئی سعید کے خلاف کیا شکایت ہے آپ لوگ یعنی بتاؤ تو اس میں ایک بندہ یہ جو ہے باقی سب خاموش بیٹھے تھے تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا عسامہ بن قطادہ اس نے یعنی کہ تین شکایتیں کی کہ یہ ایسا کرتے ہیں کہ مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں تو برابری نہیں کرتے کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتے ہیں اسی طرح سے یہ نماز میں جو ہے بہت لیٹ آتے ہیں حالانکہ بلکل نماز کی پابندی کبھی آپ تاخیر نہیں کرتے تھے لیکن وہ بندے نے جھوٹی جھوٹی اس طرح کی شکایتیں کر دی کہ نماز میں بھی بڑی تاخیر کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اس نے تین باتیں تین شکایتیں کی حتی سعاد ابن ابی وقیاس نے دعا کی فورا ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو اسے لمبی عمر اتا فرما اور اسے فطروں میں مبتنا فرما تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس بندے کو دیکھا گیا حسام ابن قطادہ کو لوگوں نے دیکھا کہ بہت بڑا ہو گیا تھا اتنا بڑا کہ اس کی آنکھوں کے یہ ڈھیلے بھی ایسے لٹک گئے تھے یعنی کہ یہ جو اوپر کی پلکیں ہیں بھون وہ بھی ایسی لٹک گئی تھی بالکل بڑا ہو چکا تھا اور مارا مارا فرتا تھا گلی کچھوں میں اور اس کا حال یعنی کہ فطروں میں مبتلا تھا بیماریوں میں مبتلا تھا بہت پریشان تھا لوگ اس سے پوچھتے ہیں اس آنکھ کیا حال ہے کہتا سعاد ابن ابی وقعاص کی بددعا لگی ہوئی ہے ہتے سعاد کی بددعا لگی ہے کہ عمر بھی لمبی ہو گئے اتنی عمر ہوئی موت ہی نہیں آ رہی ہے تمنا کرتا ہوں کہ موت آ جائے یہ ساری تکلیفوں سے چھٹکارہ مل جائے لیکن موت بھی نہیں آتی تو سعاد ابن ابی وقعاص کی بددعا لگی ہوئی ہے تو ہتے سعاد ابن ابی وقعاص رضی اللہ عنہ بڑے مستجاب الدعوات بھی تھے آپ کا نشانہ بھی بالکل درست اور صحیح ہوا صحیح لگتا تھا جنگ بدر میں بھی آپ شریک ہوئے تو بدری صحابی بھی ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھے ابھی تک کہ جتنے بھی صحابہ کا میں نے ابھی تک ذکر کیا ہے یہ سب کے سب جو ہیں عشر مبشرہ میں سے بھی اور بدری صحابہ ہیں اور بدری یعنی کہ صحابہ میں جو کیٹیگری ہے ساری امت میں سب سے افضل ساری امت میں سب سے افضل صحابہ اکرام ہیں تمام صحابہ سب سے افضل ہیں اور تمام صحابہ میں اصحاب بیت رزوان جنہوں نے سلحہ دیبیہ میں درخت کے نیچے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی وہ صحابہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں اور ان سب یعنی کہ ان سے بھی افضل بیت اصحاب بیت رزوان سے بھی افضل صحابہ اکرام جو ہیں وہ اصحابِ بدر ہیں بدری صحابہ اور اصحابِ بدر سے بھی افضل جو ہیں وہ اشرہ مبشرہ ہیں بلکہ جتنے بھی اشرہ مبشرہ ہیں وہ سب کے سب بدری بھی ہیں سب بدری ہیں لیکن تمام اصحابِ بدر میں تین سو تیرہ میں بھی جو عالی مقام رکھتے ہیں وہ یہ دس ہیں اشرہ مبشرہ اور پھر اشرہ مبشرہ میں بھی جو سب سے افضل و عالی ہیں وہ خلفہ راشدین ہیں چار خلفہ اور ان خلفہ راشدین میں بھی جو سب سے افضل و عالی ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ اختران ہو افضل البشر بعد الانبیاء رضی اللہ اختران ہو تو بہرحال یہ جو ہے حد سعید ابن ابی وقاس بدری صحابی بھی ہیں اور بدر کے موقع پر جب یعنی کہ سرکان نکلے آپ کے ساتھ جو لوگ تھے سرکان نے ایک جگہ پر جمع کیا سب کو دیکھا تو کچھ بچے بھی تھے دس بارہ سال کے دس گیارہ سال کے بچے بھی تھے سرکان افر بیت تو بچہ ہے تو چلا جا بیت تو بچہ ہے تو بھی چلا جا تو بچوں کو واپس کیا عبداللہ ابن عمر کو واپس کیا اور بھی چند صحابہ تھے انہیں واپس کر دیا بے تم بچے ہو تم واپس جاؤ انہوں میں سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی عمر ابن ابی وقاس وہ بھی تھے ان کی عمر بھی کم تھی چھوٹے تھے سرکان نے کہا تم بھی بچے ہو تم بھی واپس جاؤ تو رونے لگے اور بہت رو یعنی گڑ گڑا کر نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا مجھے تو جنگ میں شریک ہونا ہے میں تو یعنی آؤں گا آپ کے ساتھ ہی آؤں گا جب بہت زیادہ روئے تو سرکار تو ان پر رحم آ گیا ہے یار بڑا شوق ہے اسے جہاد میں آنے کے چلو ٹھیک ہے تو پھر جو ہیں آپ نے انہیں ساتھ لے لیا اور جنگ بدر میں وہ شہید بھی ہو گئے عمر ابن عبدالود میں نے حت علی کے تذکرے میں حت علی کے تذکرے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خندق کے موقع پر عمر ابن عبدالود جو ہے خندق پار کر کے آ گیا تھا اور کہہ رہا تھا ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا تو حت علی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں جاؤں سرکار نے کہا علی رہنے دے وہ عمر ابن عبدالود ہے بڑا خطرناک پہلوان ہے رہنے دے کہتے ہیں کہ ทین مرتبہ اس نے پکارا تھا تین مرتبہ حت علی نے اجازت چاہی سرکار نے کہا رہنے دے وہ عمر ابن عبدالود ہے حت علی نے کہا یا رسول اللہ تو میں بھی تو علی ابن عبدالود طالب ہوں تو سرکان نے کہا کہ ہاں تو ٹھیک جاؤ اور پھر ایک ہی وار میں اس کے دو ٹکڑے کر دیئے یہ عمر ابن عبد ود سے حت عمیر نے مقابلہ کیا عمیر ابن عبی وقاس نے مقابلہ کیا چھوٹے بچے تھے وہ عظیم بہت بڑا پہلوان تھا اس سے مقابلہ کیا آپ وہیں پر شہید ہو گئے شہید کر دیئے گئے تو جنگ بدر میں آپ کے سعاد ابن عبی وقاس کے چھوٹے بھائی شہید ہوئے اور حت سعاد ابن عبی وقاس نے ایک سعاد ابن عانس نام کے ایک پہلوان کو قتل کیا اور اس کی تلوار بڑی مشہور تھی پورے عرب میں بڑی مشہور تھی اس کا نام بھی تھا تو اس تلوار پر قبضہ کر لیا الفتی کا اس تلوار کا نام تھا تو اس پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تین چار لوگوں کو قیدی بنا کر بھی لائے اور لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس کے اے رسول اللہ یہ تلوار بھی میں نے جو ہے ایک دشمن سعید ابن آنس سے میں نے قبضہ کیے تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے عطا فرمائے سرکان نے فرمایا مال غنیمت ہے مال غنیمت یہ ہوتا ہے کہ سارا مال جمع کر کے رکھ دیا جاتا اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے جنگ میں شرکت کی ہوتی سب کو تقسیم کیا جاتا سب کو برابر تقسیم کیا جاتا تو سرکان نے فرمایا مال غنیمت ہے رہنے دو یہ بعد میں تقسیم کیا جائے گا کہتے ہیں اس کے بعد سورہ انفال کی آیت مبارکہ نازلو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال یعنی کہ تمہیں ملا ہے وہ تمہارے لئے حلال ہے اب حد سعید ابن عبی وقعہ سے سرکان تلوار رکھوالی تھی وہ جا رہے تو دل میں سوچ رہے تھے پتہ نہیں یہ تلوار کس کو ملے گی اور جسے ملے گی پتہ نہیں وہ اس تلوار کے لائق ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں میں نے یعنی جو تلوار حاصل کی ہے وہ کس کو مل جائے یہ سوچتے سوچتے جا رہے تھے سرکان نے کہا جاؤ سعید کو بلالاؤ حد سعید واپس آئے اور ڈرتے آ رہے کہ پتہ نہیں اب کیا حکم آیا ہوگا مجھے کیا حکم ملے آئے سرکان فرمائے سعید اپنی تلوار لے جاؤ اپنی تلوار لے جاؤ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے کہ جس نے جو لیا ہے وہ لے جائے تو یہ تلوار لے کر روانہ ہوئے حد سعید اپنی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو ہے جنگ اوہد میں بھی شریک تھے ویسے تمام گزوات میں سرکار کے ساتھ رہے ہیں جنگ اوہد میں بھی شریک تھے اور جنگ اوہد میں بڑے نمائیہ کارنامہ انجام دیئے اور ان بارہ لوگوں میں سے ہیں جو سرکار کے ساتھ قائم رہے ہمیشہ سرکار کے ساتھ برقرار رہے اس دن جب میں نے بتایا تھا کہ حد تلحہ ابن عبیداللہ یعنی کہ لے گئے اور تلحہ ابن عبیداللہ جب لا رہے تھے حد سعید ابن عبی وقاص بھی پہنچ گئے دونوں لے گئے اوہد پہاڑ پر بعد میں سارے اور لوگ بھی دیگر صحابہ جمع ہو گئے برحال تو یہاں یعنی کہ سرکار کو محفوظ مقام پر اوہد پہاڑ پر بٹھایا حد تلحہ ابن عبیداللہ جہاں یعنی کہ ہاتھوں سے روک رہے تھے اور سرکار فرماتے جاتے تھے ایسا تیر چلاوں میرے ماں باپ تم پر قربان سرکار حد سعید ابن عبی وقاص فرماتے جاتے تو حد سعید ابن عبی وقاص نے اس دن جو ہے بہت تیر چلا ہے تو حد سعید ابن عبی وقاص فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول نے میرے لئے اپنے دونوں ماں باپ کو جمع کیا یعنی سرکار نے کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان اے ساتھ تیر چلاو تو حت ساد بن بیوکاس نے جنگ اوہت میں بھی بڑا نمائیہ کارنامہ انجام دیا اس کے علاوہ جنگ قادسیہ میں جو ہے جیسا کہ میں نے حت عبد الرحمن عبد اعف کے تذکرے میں بیان کیا کہ حت عمر فاروق تیار ہو رہے تھے عراق کی طرف جانے کریں میں جاتا ہوں تو حت عبد الرحمن عبد اعف نے منع کیا آپ نہ جائیے آپ رہیے یہیں پر کسی اور کو بھیجئے کہا کس کو بھیجا جائے تو کہا ساد بن بیوکاس کو بھیجئے تو حت ساد بن بیوکاس کو سپا سالار بنا کر بھیجا گیا تھا وہاں جو ہے دریا آ گیا تو آپ نے دریا میں بسم اللہ بول کر گھوڑے ڈال دی اور پورے لشکر سے کہا کہ چلو بولو بسم اللہ اور ڈال دو گھوڑے تو سارے لوگ پار ہو گئے یہاں تک کہ جب پار ہو گئے تو حت ساد بن بیوکاس نے کہا کسی کی کوئی چیز چھوڑ تو نہیں گئی ایک صحابی نے کہا اے امیر امیر لشکر تھے ایسے پاس ساد بن بیوکاس میرا پیالہ گیر گیا تو حت ساد بن بیوکاس نے دریا کو حکم دیا ہے دریا ان کا پیالہ واپس کرتا ایک موج آئی اور پیالہ کنارے پر آ گیا وہ پیالہ اٹھایا اور لے کر بلے ٹھیک ہے چلو اب تو یہ حت ساد بن بیوکاس جو بڑے بہادر بھی تھے تمام جنگوں میں آپ نے شرکت کی ایران کو فتح کرنے میں آپ کا بڑا حصہ رہا اور آپ نے جنگ قادسیہ میں بھی بڑے نمائی یعنی کہ طور پر آپ نے حصہ لیا اور بڑی شجاعت و بہادری کے ساتھ آپ نے ہر میدان میں حصہ لیا حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے زمانے میں جو ہے آپ کو کوفہ سے معذول کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے پہلے حت عمر کے زمانے میں معذول کیا گیا ہٹا دیا شکاعتوں پر بعد میں حت عثمان غنی نے آپ کو واپس یعنی کہ بنایا امیر لیکن پھر شکاعت ہوئی تین سال بعد پھر آپ کو معذول کیا گیا تو پھر آپ نے کہا اب یہ سب چھوڑ دینا اب یہ سب کام نہیں کرنا تو آپ جو ہے مدینہ منورہ سے تھوڑی دوری پر ایک جگہ تھی عقیق دس مل کی دوری پر یہ جگہ تھی عقیق وہاں جا کر آپ نے ایک عالی شان محل عالی شان مکان تعمیر کیا تھا آپ کا ویسے مدینہ میں بھی بہت بڑا مکان تھا اور یعنی ایک مکان بہت بڑا تھا جو سرکار نے آپ کو عطا فرمایا تھا اور اس کے پڑوس میں حت ابو رافع جو سرکار کے غلام تھے ان کا بھی مکان تھا تو ایک دن جو ہے وہ ابو رافع نے حت سادب ابھی وقع سے کہا کہ اے ساد میرا مکان خرید لو انہوں نے کہا مجھے ضرورت تھی نہیں مجھے نہیں خریدنا انہوں نے کہا میں نہیں خریدوں گا تو انہوں نے کہا آپ کو خریدنا ہی پڑے گا آپ کو خریدنا پڑے گا تو کہا ٹھیک ہے تو پھر چار ازاد درہم میں خریدوں گا دیکھیں درہم چاندی کے سکھے ہوتے ہیں اور دینار سونے کے سکھے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا میں چار ازاد درہم میں خریدوں گا چاندی کے سکھوں میں تو حتی ابو رعافی جو سرکار کے آسات کردہ غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو مجھے پانسو دینار پانسو سونے کے سکھے مل رہے ہیں اس کے لیکن چونکہ سرکار کی حدیث ہے اللہ کا رسول نے فرما کہ پڑوسی کا زیادہ حق ہوتا ہے اس کے لئے چلو میں نے چار ازاد درہم میں تمہیں دے دیا تو انہوں نے وہ باجو والا گھر بھی ملا کر اور بڑا گھر کر لیا تھا لیکن پھر بعد میں مدینہ سے دور کوفہ میں بھی آپ نے مکان تعمیر کیا تھا وہاں بھی آپ کا مکان تھا لیکن بعد میں یہاں پر عقیق میں آپ نے ایک محل تعمیر کیا اس کو نام ہی محل رکھا گیا اس کا قصر کہا جاتا تھا تو یعنی کہ آلی شان مکان تعمیر کیا اور وہی پر آپ رہنے لگے اور آپ نے ازلت نشینی اختیار کی یعنی کہ گوشہ نشینی پھر بعد میں نکلتے ہی نہیں تھے بائی چانس کسی کام سے نکلے تو نکلے ورنہ گھر ہی میں عبادتوں میں مصروف رہتے حتی عثمان غنی کی شہادت کے بعد یہ سارے فتنیں ہوئے حتی علی اور حتی آئیشہ صدقہ اور حتی علی اور امیر معاویہ وغیرہ کی جنگ ہوئی اس میں بھی حتی سعید ابن ابی وقیاس ان صحابہ میں سے تھے کہ جنہوں نے دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ چلو علی کا ساتھ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ایسی تلوار دے دو مجھے مجھے کوئی ایسی تلوار لا کر دو کہ جس کی زبان ہو اور جس کا موہ ہو جو مجھے بتائیں جب میں تلوار اٹھاؤں تو مجھے بتا دے کہ یہ کافر ہیں یہ مسلمان ہیں ایسی تلوار لا کر دو تو پھر میں آتا ہوں اس لئے کہ علی کی طرف سے بھی مسلمان ہیں عائشہ کی جانب سے بھی مسلمان ہیں علی کی جانب سے بھی مسلمان ہیں امیر معاویہ کی جانب سے بھی مسلمان ہیں تو میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا پوری زندگی میں کبھی بھی حتی سعید ابن ابی وقیاس سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہا غلطی سے بھی کسی مسلمان کا خون نہیں بہا تو ہتھ ساد ابن ابن وقعات جو گوشہ نشین ہو گئے تھے آپ گھر ہی میں اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہو گئے تھے اخیرکار جو ہے چہتر یا چھہتر سال کی چھہتر یا اٹھتر سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی سنہجری پچپن میں آپ کی وفات ہوئی ویسے اس سے پہلے آپ جو ہے جب مکہ یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ آپ نے حج کیا تھا تو حج کے موقع پر یا فتح مکہ کے پر فتح مکہ حج سے دو سال پہلے فتح مکہ کے موقع پر آپ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ میں آپ بیمار ہو گئے اور بہت سخت بیمار ہوئے اتنے بیمار ہوئے اتنے بیمار ہوئے کہ ایسا لگتا تھا کہ بس اب یہ آپ کا آخری وقت ہے تو اس وقت اس وقت تک آپ کی ایک شادی ہوئی تھی اور ایک ہی لڑکی تھی ایک ہی لڑکی تھی یعنی یہ واقعہ ہے سنہجری آنٹھ کا جب مکہ فتح ہوا آنٹھ ہجری وفات پچپن میں ہوئی ہے آنٹھ ہجری میں یادت کے لئے تشریف لائیں تو عرض کہہ رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے آپ مجھے کیا کہتے ہیں میں سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں سرکان فرما نہیں پورا مال صدقہ نہ کرو بلکہ تم صرف تہائی مال صدقہ کرو عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میری ہجرت گئی بیکار گئی پانی میں گئی میری ہجرت بیکار یعنی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے یہاں سے ہجرت کی کہیں پر جیسے صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اب اگر کسی کا انتقال مکہ میں ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے جو ہجرت کی تھی وہ اپنے وطن واپس آ گیا اور وہاں اس کی موت ہوئی تو ہجرت کا ثواب کم ہو جاتا ہے ہجرت کا ثواب کم ہو گیا تو اس لئے انہوں نے کہا کہ کیا میری ہجرت بیکار جائے گی سرکان نے فرما نہیں اے سعاد کہ میرا وقت آ گیا اللہ کے رسول نے فرمایا سعاد ابھی بہت وقت ہے ابھی بہت وقت ہے مجھے امید ہے کہ کچھ لوگوں کو تم سے فائدہ ہوگا اور کچھ لوگوں کو تم سے نقصان ہوگا یعنی یہ کہ مومنین کو فائدہ پہنچے گا اور مجوسیوں کو ایرانیوں کو تم سے نقصان پہنچنے والا ہے تو سرکان نے فرمایا تھا اس کے بعد صحت مند ہوئے اچھے ہو گئے تو یہ اس کے بعد جو ہے آپ نے تقریباً گیارہ شادیہ کی ایک ایک کے بعد یعنی ایک ساتھ نہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد یا ایک دو ایک دو کرتے آپ نے گیارہ شادیاں کی اور آپ کی ٹوٹل جو ہے چھتیس پہنچ 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 چھتیس اولادیں ہوئی جن میں سے سترہ اٹھارہ لڑکے اور سترہ اٹھارہ لڑکیاں تھی اس طرح سے آپ کی پہنچ پہنچ چھتیس اولادیں بھی ہوئی اور سن ہجری پچپن میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو وحیم پر جو ہے عقیق سے مدینہ منورہ لائے گیا یہاں نماز سے جنازہ ادا کی گئی اور پھر اس کے بعد جب یہاں لایا گیا مدین منورہ تو امہات المؤمنین حتی عائشہ صدیقہ نے یعنی کہا حتی عائشہ صدیقہ اور امہ سلمہ یہ دونوں زندہ تھی تو حتی عائشہ نے کہا کہ ان کا جنازہ جو ہے مسجد میں لے آو تاکہ ہم بھی اپنے حجروں میں سے ان پر نماز سے جنازہ پڑھ لیں تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں نہیں مسجد میں جو ہے جنازہ نہیں لے جاتا باری ہم لوگ پڑھیں گے تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک جنازہ نہیں مسجد میں لے گیا تھا اور نماز سے جنازہ پڑھی گئی تھی تو لوگ خاموش ہوئے تو ان کا جنازہ اندر رکھا گیا صحابہ نے بھی پڑھی اور امہات المؤمنین حتی عائشہ صدیقہ امہ سلمہ نے اپنے حجروں میں سے حتی صادی بن ابی وقعہ کی نماز سے جنازہ پڑھی اور آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا یہ حتی صادی بن ابی وقعہ اور رضی اللہ احتران ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم